بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے گھر بنائیں دفتر بنائیں کچھ بھی بنائیں ہوم ایکس کا پینٹ استعمال کریں اور آج ہوم ایکس پینٹس کتاب ان سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ورسز انگلینڈ ٹی ٹوانٹی سیریز کا دوسرا میچ اب آپ کے سامنے اس کے اوپر بات ہوگی اور بات ہوگی کہ پاکستان کی ٹیم میں تبدیلیوں کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں کس حد تک سچائی ہے کون سی تبدیلیاں ہونی چاہیے کون سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور کون سی تبدیلیاں بلکل نہیں ہوگی کچھ اس پہ بات کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ بابر آزم کے لیے بری خبر ہے اور ان کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے اپنی فارم میں جو ان کے گرابت آئی ہے بڑا جھٹکہ بابر آزم کے لیے اور یہ جھٹکہ کسی اور نے نہیں دیا بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک سے آیا ہے ان کے لیے ایک توفہ جو ان کو اب چاہتے نہ چاہتے ہوئے قبول کرنا پڑے گا توفہ قبول کرو وہ والا حساب کتاب اور اس کے بعد پھر ہم بات کرنے جارے ہیں محمد رزوان کے حوالے سے کہ جناب رزوان کے اوپر قسمت بڑی مہربان ہے اور رزوان نے بابر کا ایک اور ریکارڈ برابر کر دیا ہے ایک آدھ ریکارڈ تو توڑا بھی ہے انہوں نے بابر کا اب ایک نیا ریکارڈ انہوں نے برابر کر دیا ہے لیکن یہ سب کچھ ہو گیا ہے لیکن بھائیو اس کا باگستان کو کیا فائدہ ہے اور کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے شیئر کروں گا خوشدل شاہ جن کو آج کل بزدل شاہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے ان کو خوشدل ہی رکھئے ان کا نام بہت اچھا ہے لیکن ان کا کام اچھا نہیں ہے جو ان کی کار کر دیا ہے اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ شاہد رفیق مجھے انسٹرگرام پہ پوچھتے ہیں کہ بابر بھائی یہ بابر آزم کو آخر کیا ہو گیا ہے تو جناب بابر آزم کا بیٹ پیٹ چل رہا ہے جی یہ ہر کھلاڑی کے اوپر آتا ہے بینگ اپ پلیئر اوویسلی اس کو سمجھ نہیں آ رہی شاہد کپتانی کا پریشر اچانک زیادہ ہو گیا یا شاہد بلکل ہی وہ آؤٹ آف فارم ہو جائیں گے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس وقت ان کو اور اس کا نقصان اب ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور بابر آزم کی رینکنگ جو ہے اب ایک درجہ اور نیچے گر گئی ہے آج جو تازہ ترین رینکنگ آئی ہے اس میں بابر آزم اب چوتھے نمبر پہ چلے گئے اور چوتھے نمبر پہ موجود سوریہ کمار یادو یعنی سکائے وہ ان سے اوپر چلے گئے اب یہ دن بھی دیکھنے تھے تو بھائی اب دیکھنے تو پڑے گے جب آپ کی کارکردگی اس قسم کی ہوگی جب آپ مستقل بنیادوں پر ناکام ہوں گے جب آپ کا سٹرائک ریٹ کا آئیشو ہوگا اور اس کے اوپر کپتانی کا پریشر بھی پاکستانی ٹیم کی ناکامیاں بھی آپ کے گلے پڑیں گی تو پھر اس قسم کے نتیجے تو آپ کو بھگتنا پڑیں گے جو نئی رینکنگ آئی ہے اس میں محمد رزوان اپنی جگہ پر نہ صرف برقرار ہیں بلکہ پوائنٹس بھی بڑھا لیے انہوں نے اب وہ آٹھ سو پچیس پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پہ براجمان ہیں اور پوزیشن انہوں نے اپنی مستحقم کر لی ہے دوسری دوسری نمبر پہ اس وقت ایڈن مارکرم موجود ہیں جو سات سو بانوے پوائنٹس کے فاصلے پہ موجود ہیں اور تیسرے نمبر پہ سوریا کمار یادف نے گین کیا ہے ایک پوائنٹ پچھلی بار وہ چوتھے نمبر پہ تھے اب وہ تیسرے نمبر پہ سات سو اسی پوائنٹس کے ساتھ آگئے ہیں اور بابر آزم کے پوائنٹ مزید کم ہو کے اب آگئے ہیں سات سو اکتر پہ تو بابر آزم کو اب مزید برا کھیلنا پڑے گا پانچوی پوزیشن پہ آنے کے لیے اور ڈیویڈ ملان جو کہ اس وقت کھیل رہے ہیں ان کو مزید اچھا کھیلنا پڑے گا کیونکہ ڈیویڈ ملان اس وقت جو ہیں وہ سات سو پچیس پوائنٹس کے اوپر موجود ہے تو یہ درمیان میں خاصہ فاصلہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ فاصلہ کون پر کرتا ہے اور کون زیادہ کرتا ہے اور کون اس فاصلے میں نزدیک پہنچتا ہے کیونکہ ڈیویڈ ملان بھی سیریز میں کھیل رہے ہیں اور بابر آزم بھی کھیل رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے دیکھئے میں بابر آزم بطور ایک بلے باس مجھے افسوس ہے کہ وہ آؤٹ آف فارم ہے میں اس کے لیے بیسٹ وشیز ہیں میری اور میں پچھلے مائچ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس میچ میں بھی بابر کو جو ہے نا وہ تھوڑا آزاد ہو کے کھیلنے کی ضرورت ہے پریشر سے آزاد ہونے کی کھیلنے کی ضرورت ہے اور مہیلہ جیورد نے جو ہے انہوں نے بقاعدہ بابر کے اوپر بات کی ہے اور انہوں نے کہے دو سال سے وہ بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور نو ڈاؤٹ بڑا زبردست ان کا سب کچھ چل رہا ہے کرکٹ کے اندر لیکن اب جو وہ آؤٹ آف فارم ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے کہا کہ بابر کو کو اپنی کرکٹ کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کپتانی کی نسبت دیکھئے یہ مہیلہ جیورد نے بھی کہہ دیا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کپتانی کو ایک طرف رکھیں بابر آزم اور اپنی فارم کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں اپنی کرکٹ کے اوپر فوکس کریں اپنی بیٹنگ کے اوپر فوکس کریں اور یہ وہ کر سکتے ہیں یہ مطلب انہوں نے امید ظاہر کیا اور ہم بھی امید ظاہر کرتے ہیں کہ بابر آزم ایسا کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ اب یہاں سے بابر آزم مزید میچے نہیں جائیں گے انشاءاللہ اور اگلے میچز میں ہمیں بابر آزم اپنے ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤڈ کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہوم کنڈیشنز کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور انگلینڈ کی کسی حد تک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حالانکہ آن گراؤنڈ تو انہوں نے پاکستان سے بہتر بالنگ ہونے کا ثبوت دیا ہے لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ان کی بالنگ نہیں ہے تو اس کا فائدہ بابر آزم ضرور اٹھائیں گے رزوان فائدہ اٹھا رہے ہیں جناب رزوان نے بابر آزم کا دو ہزار رنز تیز ترین دو ہزار رنز کرنے کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے ففٹی ٹو اننگز میں اب رزوان نے بھی یہ ریکارڈ قائم کر دیا ہے گزشتہ رات جب ستاون کے اوپر وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے بابر آزم کا یہ ریکارڈ برابر کر دیا ففٹی ٹو اننگز میں بابر آزم ففٹی ٹو اننگز میں ہی یہ ریکارڈ اب قائم کیا ہے محمد رزوان نے لیکن اگر ہم بات کریں جو ہمارے ویرات کولی کی تو ویرات کولی جناب وہ تو یہ چھپن اننگز میں انہوں نے یہ ریکارڈ قائم کیا تھا سو بابر آزم اور محمد رزوان دونوں ان سے بہتر ہیں لیکن بھائی ایمپیکٹ کی بات ہے آپ کے ریکارڈ سر آنکھوں پہ یہ آبیسلی انڈیویجیول مائلسٹونز ہوتے ہیں لیکن رزوان صاحب اب ٹیم کو جتوانا بھی تو ضروری ہے نا جہاں پہ آپ کو کوئی ساتھ ساتھ میں مل جاتا ہے تو وہاں پہ تو سمجھ آتی ہے لیکن اکیلے تنہ تنہا میچ کو ون ہینڈیڈلی جو سنگل ہینڈڈلی اگر آپ جتوائیں گے تو یہ بڑا پلئیر بننے کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان ورسز انگلینڈ دوسرا ٹی ٹونٹی مائچ اور صرف یہ ایک ہی دن کی بیچ میں چھٹی تھی اور بائیس کو یہ مائچ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے سب ہی کرکٹ فینس کی نظریں لگی ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے دیکھیں دو تبدیلیوں کی کرکٹ فینس تو بہت بات کر رہے ہیں کہ جناب فوری طور پہ خوشدل شاہ کی جگہ آصف علی کو لے آیا جائے اور فوری طور پہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ شانواز دھانی کی جگہ محمد وسیم جونئر کو لائے جائے کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بس کریں شاداب خان کو ریس نہ دیں عثمان قادر کی جگہ شاداب خان آ جائے تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیم جونئر کی بجائے محمد حسنائم کو لائے جائے بہرحال یہ تو بات کی جاری ہے چینجز ہونے کی لیکن ایک چینج تو سر ہونی چاہیے اور وہ خوشدل شاہ کے حوالے سے خوشدل شاہ کو مستقل موقع مل رہا ہے انیس میچوں میں انہوں نے جو ہے وہ تقریباً کوئی چودہ پندرہ کی ایوریج سے سکور کیا ہے اور مصوف ایک سو دس کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہے ہیں اور جن ٹیموں کے خلاف وہ چلے ہیں وہ ساری ہلکی ٹیمیں ہیں یا تو وہ زمبابوے کے خلاف ایک دو ایننگز میں چلے ہیں اور ایک آدھ ایننگز میں وہ ابھی اس کے خلاف چلے تھے ہونگ کونگ کے خلاف چلے تھے ادر وائز ان کی ایک سنگل ففٹی بھی نہیں ہے حالانکہ ان کو بیچ میں بڑے موقع بھی ملے ہیں کہ تھوڑے لمبے موقع بھی ملے ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک کھیل سکتے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے ایک سو دس کا سٹرائک ریٹ اور آپ اس کو پاور ہیٹر کہتے ہیں سر ایسا پاور ہیٹر تو پھر ہماری سمجھ سے بھی بالاتار اور ہمارے نظامیں انہزام کو بھی خراب کرنے والا ہے کہ بھائی پاور ہیٹر تو ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ ون سیونٹی ہو ون ایٹی ہو ون ففٹی سے اباب اباب ہو تو وہ تو ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ یہ پاور ہیٹر ہے لیکن جو بندہ ایک سو دس کے سٹرائک ریٹ پہ کھیل رہا ہے سولہ اٹھارہ کی ایوریج پہ کھیل رہا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ جی وہ جو ہے وہ پاور ہیٹر ہے تو وہ تو سمجھ میں نہیں آتی میرے خیال میں آصف علی کا تو ان ہونا ضرور بنتا ہے جہاں تک عثمان قادر کی بات ہے تو عثمان قادر جو ہیں وہ اسی صورت میں ان ہوں گے کہ جو اگر آؤٹ ہوں گے اگر جو شاداب خان ہے وہ فٹ ہو جاتے اور ہوپفلی اگر وہ فٹ ہوتے تو پھر یہ ضرور آئیں گے اور تیسر نمبر پہ شانواز دھانی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ نہیں جناب اس کو موقع دیجئے شانواز دھانی کو یہ نہ کیجئے کہ ایک میچ میں ایک میچ کی بنیاد پہ آپ کسی کو نہیں ہاں جن کو آپ نے اتنے اتنے لگاتار مواقع دیں ان کو باہر بٹھائے نا افتقار کو آپ نے بہت زیادہ مواقع دیئے ہیں لگاتار دیئے ہیں اس کے بعد آپ نے خوشدل کو بے شمار لگاتار مواقع دیئے ہیں اب میرے خیال ان کی کہانی انڈ ہونی چاہیے کچھ اور سوچیں کچھ اور لوگوں کے بارے پر سوچیں پیچھے بیک پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ انور علی کو ایک پاور ہیٹر کے طور پہ ہی کھلایا جا سکتا ہے چلیے آپ ان کی بالنگ کو تھوڑا سا سائیڈ لائن بھی کر دیں بالنگ میں تھوڑے ایکسپینسیو ہے لیکن پھر بھی ایک دو اوور آپ کے اچھی کنڈیشنز میں نکال سکتے ہیں تو انور علی کی بات ہو رہی ہے کچھ لوگ آمیر یامین کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ اور بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اماد محمد اماد جو ہیں اماد بٹ ان کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا سو اپشنز آر دیئر لیکن کیا ایسا کیا جائے گا یہ سوال اٹھتا ہے تبدیل کرنا ہے تو ان کو کریں جن کو آپ اتنے مواقع دے رہے ہیں تو جس کو ابھی شان مسود پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی تو آپ کے شان مسود نے کیا کیا ایک میچ آپ نے اس کو دیا ہے پہلا ڈیبیو میچ ہے وہ کیا گید بھار دیتا پہلے میچ کے اندر ہی اور کس سیچویشن میں اس کو لیا گیا مجھے تو اس کے لانے کے اوپر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس مواقع کے اوپر اس کو جو ہے وہ لے کر کہیں یہ بھی بات سمجھ سے بالاتر ہے سو اس کو اور ہیدر علی کو سر کم از کم اب سات میچ دیجئے ان دونوں کو سات سات میچز دیجئے پھر ان میچز کے اختتام پہ آپ اگر یہ واقعی پرفارم نہیں کرتے تو آئی ووڈ سے کہ آپ نے ان کو بالکل انیف چانسز دی ہیں اور اب ان کے اوپر بات ہو سکتی لیکن ان کو مستقل مواقع تو دیں آپ نے کبھی ان کو مستقل مواقع نہیں دیے پاکستان کا بیٹنگ آرڈر چینج کرنے کی ضرورت اثر ایون ایف یو کین ٹرائی ہیدر علی ان دا اوپننگ ٹرائی اٹ ایف یو کین ٹرائی شان مسود ان دا اوپننگ ٹرائی اٹ شان مسود کو اوپنر بنا دیجئے بابر آزم کو تیسرے نمبر پہ لے آئیے چوتھے نمبر کے اوپر آپ ایدر علی کیوں لے آئیے ٹرائی کیجئے کچھ ڈیفرنٹ کامبینیشنز کو ٹرائی کیجئے بابر نے بھی یہ کہا کہ ہم ڈیفرنٹ کامبینیشن ٹرائی کر رہے ہیں تو لیٹس سی کہ اب اس میں آپ کو کچھ ڈیفرنٹ کامبینیشنز جو ہیں وہ ٹرائی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں اس میچ میں اس تک کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ